سولنجلہ کے سادھو پول کے سمیپ جنگا روڈ پر ایک بس انینترد ہو کر گہری کھائی میں جا گئی بس میں سوار 21 یا تری گھائل بتائے جا رہی ہیں جن میں پانچ گھائلوں کی استیتی گمبھیر بنی ہوئی ہے سبھی گھائلوں کو جنگا کے اسپتال لائے گیا جہاں سے زیادہ تر گمبھیر گھائلوں کو آئی جی ایم چی ریفر کر دیا گیا ہے جیسے ہی گھٹنا کی جانکاری سولن کی استہانی پولیس اور جنگا پولیس کو ملی تو وہ موقع پر پہنچی اور گھائلوں کو سواستے سویدھائے مہیا کروانے کے ساتھ سڑک پر لانے کے لیے بھی مدد دی جانکاری کے انصار یہ نویڈا کی کلویکس ٹیکنالوجی کمپنی کے کرمچاری تھے جو ہیماچل میں گھومنے آئے تھے جو جنگا میں رکے تھے اور چائل کی اور جا رہے تھے کہ اچانک موڑ پر چالک نے بس پر نیرنٹم کھوڑ دیا اور بس تھائی میں جا گری ادھک جانکاری دیتے ہوئے پولیس عدکاری نے بتایا کہ گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس ترنت موقع پر پہنچے اور گھائلوں کو جنگا کے اسپتال ریفر کر دیا گیا پھلال پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور آگامی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جیسے ہی میں سوچ لیلی میں اپنی ٹیم کے ساتھ ترنت گھٹنا ستال پر پہنچا اور ستھانیہ لوگ موقع پر پہنچے تھے ستھانیہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایک دم گھائلوں کو ریسکیو کر کے ایک سو آٹھ تتھا اپنی تھانا کی گاڑی میں ترنت جو سب ہی کے سب ہی انجرڈ ہیں اور باقی یہ بس ڈی ایل ون پی سی ڈالی اسی ڈلی کی ہے اس کے مالک کو بھی ہم نے اس ڈلگٹنا کے بارے میں سوچنا دے دی ہے پریٹک گھومنا آئے تھی یہ جنگا میں فلیگ اوٹل میں ٹھہ رہے تھے اور جنگا سے بھی چائل کے اور جا رہے تھے لیکن یہاں کیری موڈ کے اوپر جو آنا نالے میں بس ڈلگٹنا رست ہی ہے پراثم دریشتیا ڈائیور کی نیکلینسی مانی جائے گی لیکن اس کا بس کا مکینیکل ملاجہ ہوگا ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو تو یہ سب ہی چیزیں انیویسٹی کیسے میں پتا چلے گی